پیارے دوستوں کو آج بہت ہی دلچسپ جنور کے بارے میں بتائیں گے جس کے بعد ان کی انفارمیشن میں انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ اضافہ ہوگا پیارے دوستوں یہ جو جنور ہے اس کو انگریزی میں ڈھونکی اردو میں اس کو گھدہ اور پنجابی میں کھوتا کہتے ہیں تاریخ میں گھدوں کا استعمال پانچ ہزار سال قبل ہوا اب تک ایک اندازے کے مطابق دنیا میں چار کروڑ گھدے موجود ہیں جو زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں نکل و حرکت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں پیارے دوستوں نرگ گھدے کو جیک کہا جاتا ہے مادہ کو جینی جبکہ بچے کو فال پیارے دوستوں گھدے کی گھوڑی سے ملابت کے بعد ہونے والے بچے کو ڈاکو یا کھچر کہتے ہیں جبکہ گھوڑے کے گھدی کے ساتھ ملابت کے بعد پیدا ہونے والے ہائیبرر کو ڈاکو یعنی ہینی کہتے ہیں پیارے دوستوں گھدوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ ان کا ایک خاص رویہ ہوتا ہے جسے سیلف پریزرویشن کہتے ہیں یہ دو چیزیں خوف اور درد کی وجہ سے وجود میں آتا ہے گھدوں کو جب تک تسلی نہ ہو جائے کہ ایک جگہ ان کے لیے محفوظ ہے وہ وہاں کی طرف نہیں بڑھ سکتے گھدے اپنے داتوں سے آپ کو چبا کر نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے گھروں سے مار سکتے ہیں اور اپنی پیچھلی دو ٹانگوں سے آپ کو پیٹ بھی سکتے ہیں اسی لیے انہیں غصہ نہ دلائیں سب سے زیادہ گھدے چین میں پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وطن عزیز کا نمبر آتا ہے جبکہ ایتھوپیا اور میکسکو با ترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں گھدے کا گوش دنیا کی بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے جبکہ سب سے زیادہ استعمال اٹلی اپنے مختلف ڈشوں میں کرتا ہے گھدی کا دودھ میک اپ سابن اور کئی ممالک میں بطور خضائیت بھی استعمال ہوتا ہے اٹلی میں اس کی قیمت پندرہ یورو فی لیٹر ہے پیارے دوستوں گھدوں کے حقوق اور ان کی نسل کے بچاؤ کے لیے یوکے میں ایک تنظیم بھی کام کرتی ہے اس تنظیم کے مطابق ہر سال اٹھارہ لاکھ گھدوں کو ان کی کھال کے لیے مارا جاتا ہے جبکہ ڈیمانڈ ایک کروڑ کی ہے اس کی کھال سے چرمی کاغذ بھی بنتا ہے چین میں گھدے کی کھال کو ابال کر اس میں سے خاص قسم کا جیلیٹن نکالا جاتا ہے جسے اجاؤ کہتے ہیں پیارے دوستوں مانا جاتا ہے کہ اس سے خون رکنے چکر آنا اور خوشک کھانسی کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر پسمندہ علاقوں میں گھدوں کی عوست عمر پندرہ سال تک ہوتی ہے جبکہ عام علاقوں میں تیس سے پچاس تال تک عموماً گھدے زندہ رہتے ہیں پیارے دوستوں کو گھدوں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق سے آگاہ کرتے ہیں پیارے دوستوں گھدے عام طور پر ایک ہی جسامت کے گھوڑے سے زیادہ طاقتوار ہوتے ہیں گھدے اپنے چار پاؤں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں گھدوں میں ناقابل یقین حد تک موثر نظام حازمہ ہوتا ہے جو وہ کھاتے ہیں اور اس کا پچانویں فیصد استعمال کرتے ہیں گھدے زیادہ دیر تک بارش میں رہنا آپ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ وارٹر پروف نہیں ہوتے گھدوں کو کام کرنے والے جنوروں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر گھدے کی ایک خوبصورت خوبی بھی آپ کے ساتھ شہر کرتے ہیں کہ ایک اندھا گھدہ اکثر دیکھنے والے گھدے کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو ان کے رہنما کے طور پر کام کرے گا بلکل دوستوں گھدے انتہائی فرتیل ہوتے ہیں اور مشکل علاقوں کو عبور کر سکتے ہیں